بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈیالا جیل کے سامنے آج ایک بار پھر ہم کھڑیں کل کی جو پروسیڈنگ ہوئی پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک کے لیے پورا پاکستان اس کے لیے انتظار میں تھا اس کے لیے اتاولہ ہوا ہوا تھا پورے پاکستان نے کل بتا دیا کہ آپ تو عمران خان صاحب کی ایک تصویر کی مار ہیں مقابلہ اس سے کیا خاک کریں گے اور مقابلہ آپ کس چیز کا آپ نے کرنا ہے قوم نے تو فیصلہ سنا دیا قوم نے تو بتا دیا آپ کو نو اپریل کی رات جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور مجھنا چیز کو اللہ نے موقع دیا پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنے کا اور اس کے اگلے دن پورا پاکستان نکلا کراچی نکلا لاہور نکلا پشاور نکلا کوئٹا نکلا اور پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی تھا واشنگٹن میں تھا نو یوک میں تھا لنڈن میں تھا عرب ممالک میں تھا ہر جگہ نکلا میسج کیا تھا پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد آباد آٹھ فروری کو پھر نکلا آٹھ فروری کو قوم نے پھر آپ کو بتا دیا قوم نے بتا دیا ہے بار بار بتا رہے ہیں اور کل پھر بتا دیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے آپ عمران خان صاحب کی ایک لائف پروسیڈنگ آپ نے نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں حکومت ہے وقت کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کی لائف سٹریم کل دکھاتے الٹا کچھ حکومتی لوگوں نے پتہ نہیں کس کے اشارے پہ کچھ حکومتی لوگوں نے پتہ نہیں کس کے اشارے پہ ہماری عدلیہ پہ کل حملہ آور ہوئے کبھی فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے کبھی فیصلے ہمارے خلاف آئیں گے جب خلاف آئیں گے تو اوپر کی عدالت میں ہم اپیل میں جائیں گے لیکن ججوں پہ اس طرح ذاتی حملے اگر آپ کریں گے تو آپ کے تو پاکستان سے باہر احساسے ہیں لیکن پاکستان میں کیوں آگ لگا رہے ہیں اگر انصاف کا نظام نہ رہا تو جو تھوڑا بہت جو تھوڑا بہت پاکستان سے لوگوں کی امید ہے اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں آپ کا تو سب کچھ پاکستان سے باہر ہے یہ جو دبائی لیکس آئی ہیں دبائی لیکس میں کیا ہے پاکستان سے باہر احساسہ رکھنا کوئی جرم نہیں لیکن یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ یہ احساسہ بنا کیسے اور یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ بہت سے لوگوں نے وہ چھپائے کیوں اور یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ ایک بزنس مین ہے وہ باہر انویسمنٹ کرتا ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک جج ہے ایک بیروکریٹ ہے ایک جرنیل ہے ایک سیاستدان ہے ایک سرکاری عہدے پہ ایک شخص ہے وہ کیوں پاکستان میں اپنا اساسہ نہیں بنانا چاہتا وہ پاکستان جس نے آپ کو پہچان دی مجھ جیسے اتنا چیز کو اللہ نے اس مٹی کی برکت سے تین بار پارلیمان میں بھیجا یہ تو ہماری دھرتی ماں ہے پاکستان تو اپنی ماں کو کئی چھوڑ کے کئی اور جاتے ہیں آپ اپنی ماں کو خوبصورت کرتے ہیں یا باہر ملک میں جا کے کچھ اور کرتے ہیں تو میں تو حران ہوں کہ وہ ملک جو آپ کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے آپ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس میں ایک فلیٹ تک آپ خریدنے کے روادار نہیں ہیں جس نے پچیس کروڑوں میں سے اٹھا کہ آپ کو وزیر بنا دیا آپ کو جج بنا دیا آپ کو جرنیل بنا دیا آپ کو سیکٹری بنا دیا ایک فلیٹ کے روادار آپ نہیں ہیں اور پھر ہم پہ سوال ہوتے ہیں محبتوں کے ہم پہ پرچے کاٹے جاتے ہیں ملک سے غداری کے جنہوں نے ملک بنایا جنہوں نے پاکستان بنایا ہم پہ دیشتگردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے عمران خان صاحب کا کوئی ایک موٹر سائیکل اور کوئی ایک انچ کی زمین پاکستان سے باہر نہیں ہے وزیر آزم بن کے بنی گالا کے پڑوس میں بھی کوئی انہوں نے پانچ ملک افلیٹ نہیں لیا اس شخص کو کل کس طرح جب وہ پکچر میں نے دیکھی میں سپریم کورٹ میں موترم جچ سائیوان کی عدالت میں جب بیٹھا تھا میں سوچ رہا تھا پاکستانیوں میں سوچ رہا تھا کیونکہ میں اس نسل سے ہوں جو جب اتنا تھا تو عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا پاکستان کا جھنڈا لے راتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں اپنے قومی ہیروز کے ساتھ اور کب تک کرتے رہیں گے کب تک کرتے رہیں گے ہم نے قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا 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 ان کو اکنالج کیا ان کو وہ عزت دی کیا وہ دنیا سے خوش خوش واپس گئے ہیں عمران خان نے کیا گناہ کیا ہے جس کو ہم نے ایک ملزم بنا دیا اڈیالا میں آج پھر ہم جمعہ کے دن جمعہ کے دن اس گرمی میں اڈیالا گھنٹوں میں اور میرے وہ کلا بھائی بیٹھے رہے ہمیں آج پھر ملنے نہیں دیا گیا میرا تو سمجھ میں آتا ہے میرا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نو اپریل کی رات کھڑا تھا یا جیل میں اللہ نے ٹوٹنے نہیں دیا میں یہ نہیں کہتا میں نہیں ٹوٹا اللہ نے نہیں ٹوٹنے دیا توفیق اللہ نے دی یا ابھی چودہ مئی کو پھر میں کھڑا تھا پارلیمان میں تھوڑا سا آئینہ دکھا رہا تھا مجھے روک لو ان کو تو جانے دو اور میرے سے یہ سرخ لکیر میرے گرد کیوں ہے میری جماعت کے کچھ لوگ آ جا رہے ہیں تو مجھے کیوں گیٹ پہ پانچ پانچ گھنٹے بٹھایا جاتا ہے ہر روز میرا سوال ہے علی محمد نے کیا گناہ کیا ہے کیا عمران خان صاحب سے وفاداری یہ گناہ ہے اس کا کہ اپنے لیڈر سے اس کو آپ ملنے نہیں دیتے میں اس پہ ہائی کوٹ میں جا رہا ہوں سنابات ہائی کوٹ میں ہم توہین عدالت میں جا رہے ہیں جیل انتظامیہ کے خلاف یہ عدالا جیل سوپرڈنٹ صاحب قابل احترام ہے میں ذاتی بات کبھی نہیں کرتا لیکن میں اصول اور قائد قانون کی بات کرتا ہوں اس جیل میں میں بھی رہا ہوں آج سترہ مائی ہے سترہ مائی کو میں مجھے فوٹبال بنایا گیا پنگ پونگ بال کی طرح کبھی عدالا سے جیلم اور جب جیلم لجائے گیا تو میرے وکلا کے جو میرے دوست میرے ٹیم جو میرے کیس لڑ رہے تھے ان کو یہ تک نہیں بتایا گیا کہ بندہ ادھر ہے یا جیلم تو پھر جیلم سے واپس لایا گیا تو آج کے دن میں بھی آڈیالا میں تھا پچھلے سال لیکن کیا یہاں آئین پاکستان کا عمل نہیں ہے پچھلی پیشی پہ بھی ملاقات نہ ہونے کے بعد میں نے اس سوال کیا تھا کہ پاکستان کی یہ ایک عدالت ہمیں آرڈر کرتی ہے کہ آپ جائیں جیل انتظامیہ کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ ہمیں کہتی ہے کہ جائیں اور جیل انتظامیہ کو آرڈر ہے کہ ان وہ قضاء کو اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے اوپن ہیئرنگ ہے نہ پچھلی پیشی پہ ملنے دیا گیا پانچ گھنٹے انتظار کرا کے نہ آج ملنے دیا گیا اس سے پچھلی پیشی پہ پانچ منٹ اور اس سے پچھلی پیشی پہ پھر چار پانچ گھنٹے بٹھا کے واپس بھیجا گیا تو توہینی عدالت نہیں ہے یہ گونٹانامو بے ہے کیا یہاں پاکستان کی سپیرئر کوٹس کے آرڈر نہیں چلتے اڈیالا میں اڈیالا کے اوپر آئین پاکستان کا عمل درامت نہیں ہے اللہ خیر کرے کہیں اگلے دینے درون نہ بیج دیں کیونکہ روز روز آپ یہ ڈرامی کریں سیکیورٹی یہ ہو گئی سیکیورٹی وہ ہو گئی جہاں ہم یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس پاکستان اور اعلیٰ عدالت کے محترم جسٹس صاحبان نے عمران خان صاحب کو موقع دیا ویڈیو لنک پہ بلایا وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان پرسن بلانا چاہیے تھا اور اگر سیکیورٹی کا بہانہ کرتے ہیں تو پھر کیا سیکیورٹی موجودہ فارم سنتالیس کے وزیراعظم شہباز شریف کو نہیں دی جاری کیا سیکیورٹی کا بہانہ کر کے ہمارے وزیراعظم یا وزرائی کرام یا آرمی چیف یا چیف جسٹس صاحبان ان کے گھر میں بیٹھ گئیں اگر ان کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے تو ایک اسلامی نیوکلر سٹیٹ جس کی ایک بہت طاقتور آرمی ہے اور مضبوط ادارے ہیں حساس ادارے دفاع کے سلام تھی کہ ہمیں ان پر سو پرسنٹ اعتماد ہے مجھا یقین ہے جس ان حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو آنے دینا ہے ہمارے ریاستی داروں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے سابق وزیراعظم کا پروٹیکشن دے کے اڈیالا سے چالیس منٹ کا راستہ ہے سپریم کورٹ لے جا سکتے ہیں میں آج اڈیالا کے بار کھڑے ہو کے اپنے ملک کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں اس تعداہ کرتا ہوں کہ آپ آرڈر کیجئے حکومت سے تو کل خیر کی توقع نہیں عمران خان صاحب کو اگلی پیشی پہ ویڈیو لنک پہ نہیں ان پرسن خدارہ بلائیے اور حکومت وقت کو حکم دیجئے کہ عمران خان صاحب کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے جہاں تک کیس کا تعلق ہے جیسے یہ القادر کیس میں ہائی کورٹ سے زمانت ملی ہے یہاں ہمارے وہ کلاک و خدشات ہیں کہ کیس تیز کر دیا گیا ہے اور فوری طور پر کوشش ہوگی ہے کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو القادر کیس میں صدا دی جائے کیونکہ توشہ خانہ آپ کا فارغ ہو چکا ہے توشہ خانہ میں بیل بھی مل چکی ہے زمانت بھی مل چکی ہے القادر میں زمانت مل چکی ہے عدت میں فیصلہ آنے والا ہے اور سائیفر کیس کے اپیل کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اب ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ ایک تصویر کو تو سنبھال نہیں سکتے جیتا جاکتا عمران خان اگر باہر نکل آیا پوری قوم نکل آئے گی پوری قوم نکل آئے گی تو نکلنے دونا یار پاکستانیوں کو اپنے لیڈر سے پیار کرنے دونا یار کیوں بیج میں چاچا کی دو کا کردار ادا کرتے ہو پاکستانیوں کو اپنے ہیرو سے ملنے دونا یار وہ تو پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے وہ تو سردھڑ کی بازی لگا گیا جی علی محمد خان صاحب یہ وضائے ہیں ابھی آپ نے بدایا کہ کوئی نی عطالت میں آپ جا رہے ہیں آج کشرا بی بی نے حاضر جج پر ادم اعتماد کا اظہار کرتی ہے عمران خان نے بھی بزید دو ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کی ہے اور آپ کی پچیس بہی کی جو پیٹیشن ہے وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں التوا کا شکار ہے ایک طرف آپ ججز کو پر جو ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں جہاں سے ہمیں ہمارے وقلاء کو خطشات ہوں گے تو ادھر تو ہم اپنی ریزرویشن کا اظہار کریں گے جہاں سے پورا ڈیو پروسس فالو ہو رہا ہے وہاں ہمارے وقلاء نے کوئی خطشے کا اظہار کیا اگر آپ ایک دن میں نو نو ایویڈنسز ریکارڈ کریں گے جس طرح ہمارے وکیل بھائی مرزا صاحب نے آسم بیک صاحب نے بتایا کہ آج نو وقلاء کو نو نو گواہان کو آج یہاں ٹرائی کیا گیا ہے ان کی گواہی ریکارڈ کی گئی ہے اتنی تیزی اتنی اجلت کیوں تو اس پہ اگر عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو خطشات ہیں تو وقلاء کی ذمہ داری ہے ہمارے وقلاء کی ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نوٹس ملائیں اور یہ تو ایک پرنسپل ہے یہ تو ایک نوم ہے صرف پاکستان میں نہیں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں بنانا ریپبلکس کی بات نہیں کر رہا میں جنون ڈیموکریسیز کی بات کرنا تو وہاں اگر آپ کسی جج پہ اعتماد آپ کا متزلزل ہوتا ہے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں وہ ریکیوز کرتے ہیں اور کوئی اور جج سنتا ہے جی